ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سبھی دہ پلانٹ کوچھ یوٹیوب چینل پر آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے تو دوستوں آج بات کرتے ہیں خوبصورت سپودے کی بات ویسے تو یہ بینٹر فلاور سے لیکن ہمارے ہاں اس میں پھول لیٹ آئے ہیں اور ہم نے اس کو سیڈ سے گروہ کیا ہے اس کا نام ہے ہیلکریسم شٹرو فلاور اور اس کو موشٹلی جانتے ہیں پیپر فلاور کے نام سے یہ اس کو پیپر فلاور اسی لیے بولتے ہیں اس میں سے یہ جو آواز آتی ہے سیڈز ہوتے ہیں یہ پیپر جو فلاور ہے اس کا اس کو ڈرائی کر کے پھر اس میں سے سیڈز کلیکٹ کیا جاتے ہیں جیسے ہمارے گیندے ہیں اور جو کچھ فلاور سے اپنے سیڈز کلیکٹ کرتے ہیں گزینیا ہو گیا جو ہیں انہی کی طرح ان سے بھی سیڈز کلیکٹ کیا جاتے ہیں اور اس میں کافی سارے کلرس اپشن آتے ہیں جیسے یہ یہاں پی ریڈ ہے اور یہ یہاں پی یہ وائٹ پنگ آئے گا اس کے اندر تو دوستے اس طرح سے یہ پودا ہوتا ہے ایک پیٹ کے پاس کا آپ اس کے پاس سے دیکھ سکتے ہو اور یہ جو فول ہیں کافی یونک سا پودا ہے اپنے آپ میں تو دوست ہم بات کریں اس کو کیا کچھ فیڈنگز وغیرہ چاہیے اس کو آپ اکٹوبر میں گرو کریں اور آلنکہ اس کی سیڈلنگز اویلیبل ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے کوئی بہت زیادہ اس کی کیڑ نہیں ہے کوئی کچھ بھی اس کو اسپیسل ٹریٹمنٹ چی وینٹرز کے جو پلانٹ ہے ویسے ہی ہے کہ اس کے پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے یہ باقی نورمل پلانٹ ہے بس یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو جو یہ آواز آتی ہے اس کے اندر وہ ہے یہ دن نرسری پر آپ نے بات کریں تو یہ پچاس روپے کے اندر اندر آپ کو ویلیبل ہو جائے گا وینٹرز کے جو بھی پلاورز کے پودے ہوتے ہیں ان کو فرٹیلائزر بھی زیادہ چاہیے اور ان کا جو سوئل مکسر وہ اچھا بنانا چاہیے میں نے یہ زمین پر گروہ کیے ہوئے ہیں اس لئے یہاں پر گاسپوس ایکسٹرہ اور بھی آگئی ہے اس کو بھی صاف سفائی کرنا ہوگا اس کا بھی باقی آپ دیکھ سکتے ہو پودے جو یہاں پر لگائے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں سارے ایک ایک فٹ کے پاس میں ہو چکے ہیں کچھ جیسے ان کی گروہت نہیں ہوئی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہو اب جب جب جیسے مارچ آ گیا ہے اکٹوبر سے مارچ تک ویسے تو ان کا فلاورنگ کا سیزن ہے لیکن ہماری سردیاں بھی لیٹ آئی تھی اور اب تو سردیاں جانے کو ہو چکی ہیں لیکن یہ لگ بگ آگلے آنے والے دو مینوں تک جب تک بہت زیادہ کرمی نہیں ہوگی تب تک فلاورنگ پہ رہیں گے اور اس کے بعد میں یہ اپنے آپ سکنے لگ جائیں گے تو اس طرح میں اپنے کو جو پھول ہیں پودے کے اوپر ان کو رہنے دینا ہے اور پھر یہ اپنے آپ سکنے لگ جائیں گے تو پھر ان کو اپنے کلیکٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ان کے نیا پودہ اپنے پاس آ جائے گا جدی آپ ان کو گرین شیڈ کے اندر لگاؤ گے تو ان کی گروہت جلدی ہوگی اور سیڈز بھی اچھے بنیں گے ان کے اندر اور یہ ہے کہ پودہ بوسی زیادہ ہوگا حالانکہ ان پودوں کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے ری پلانٹ ہوگی رہا ہے تو وہ جب گرین شیڈ کے اندر ہو شیڈلنگ سٹرے کے اندر ہو تب ہی کر لینا چاہیے کیونکہ بار بار کرنے سے یہ سٹریس میں ہوتے ہیں اور پھر یہ اپنے پروپر جو ٹائمنگ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ نہ تو فلاورنگ کرتے ہیں اور پھر وہ سیڈز بھی بہت زیادہ لیٹ تک بنتے ہیں دوستوں اس طرح سے یہ اپنے آج بات کیا پیپر فلاور پلانٹ کے بارے میں بات یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے بچوں کو بھی اٹریکٹیو کرتا ہے اور میں نے تو اپنے گھر پہ اس کو پہلی بار لگایا تھا سیڈز سے کلیکٹ کر کے تو یہ جو اس میں سے آواز آتی ہے جیسے اپن کاغچ پلٹتے ہیں تو ویسی آواز آتی ہے تو یہ مجھے سب سے اچھی لگی اور پہلی بار ایکسپیرینس تھا اس پودے کو لگانے کا تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا کلر اوپشنز بھی مارکٹ میں تو آج کل ہر طرح ہے کہ کلر سوویلیبل ہو جاتے ہیں بہت زگیں سینٹیسٹ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے کون سا الگ الگ کلر بنانا ہے کیسے کیا کچھ ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں پر پیپر فلاور کی سیڈلیں ہیں ہم نے سیڈز سے اگرو کیا ہوا ہے ان کو تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں کچھ نئی جانکاری کے ساتھ میں بنے رہی ہے میرے ساتھ میں اور دوستو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا لیجئے تھینکیو